السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنڈز دو دن لگا کے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان سبھی ویڈیوز کے ٹائٹل، ڈسکرپشن اور ٹائنگ بھئی ان تینوں جبوں کو ایک بار پھر سے بینے ریویو کیا ہے کیونکہ آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کیا کر رہا ہے چینلز کو ٹرمینیٹ کر رہا ہے بھئی اس کی وجہ صرف اور صرف میس گائیڈ، میس لیٹ وائٹز ہیں یا پھر اگر آپ کچھ ایسی ویڈیوز کلیٹ کر رہے ہیں جو میس گائیڈ کے زورے میں آ رہے ہیں تو یوٹیوب ان چینلز کو بھی ٹرمینیٹ کر رہا ہے اگر وہ چینلز مونیٹائز ہے تو ان کو ڈی مونیٹائز کر رہا ہے تو بھئی میں نے دو دن لگا کے وہ کون سی مستیٹس تھی جن کو میں نے ختم کیا ہے اپنے ٹائٹل میں سے، ڈسکرپشن میں سے، ٹیکز میں سے بھئی دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دوں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ پا سکے فار اگزیمپل آپ ایک ویڈیو کریئٹ کر رہے ہیں کائن ماسٹر کے لیٹڈ کے بھئی آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو کو کائن ماسٹر میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کائن ماسٹر میں تو ویڈیو کریئٹ کرنی ہے اگر آپ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر اس کے ٹائٹل میں یا پھر آپ یہ لکھ لیتے ہیں کائن ماسٹر بھی آپ نے ٹائٹل میں لکھ لیا ہے اس کے بعد آپ لکھیں کہ فلمونا بھی آپ کس طرح سے ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے ویڈیو ایڈٹ کا بارے موسوری ویڈیو ایڈٹ کے بارے بتایا ہے کائن ماسٹر کے لیٹڈ لیکن آپ اپنے ٹائٹل میں یہ بھی اصابت میں یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ تھم لیٹ میں یہ یوز کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے فلمورا میں ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا مسکایڈ ورڈ یہ ہو جانا ہے اگر آپ ٹائٹل میں یوز نہیں کر رہے ہیں آپ توسوری تھامنٹ میں یوز نہیں کر رہے ہیں پھر آجے آپ ڈسکرپشن میں آپ ڈسکرپشن کے جو کی ورڈز ہیں ان میں آپ کئی ماشت کا بھی ایڈ کر دیتے ہیں فلمورا کا بھی ایڈ کر دیتے ہیں پاور ڈریکٹر کا بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس کا عالی آبہ جو اور بھی ویڈیو اینڈیٹرز ہیں آپ ان کا بھی وہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں آپ نے وہاں پہ تو ایڈ کر لئے ہیں اگر آپ وہاں پہ بھی ایڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تیسرا اوپشن یہ پڑ جاتا ہے ٹیٹos کا ٹیٹos میں آجاتے ہیں وہاں پہ آپ نے کائی ماسٹر کو بھی یوز کیا ہے اس کے بعد آپ نے فلمورا کو بھی یوز کیا ہے پاور ڈائیلیکم کو بھی یوز کیا ہے اس کے علاوہ جو اور بھی ورٹس ہیں صوری جو اور بھی ویڈیو ایڈیٹرز ہیں آپ نے ان کا بھی use کر دیا ہے بھئی آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میں نے ویڈیو ایڈیٹرنگ کے بارے میں بتایا ہے کائی ماشر کے لیٹنگ آپ وہاں میں استعمال کر رہے ہیں فلم آراء پھر آپ use کر رہے ہیں پاور ڈیریکٹر اور اس کے علاوہ کائی ماشر کے ہٹ کے بھی کوئی اور ویڈیو ایڈیٹرز یاں آپ اونٹ جو چینلت نہیں ہیں تو موضوع از ننید کر رہا ہے بہت سارے ویڈیوٹس ہی طرف سے یہ کمپلینٹ سننے کو مل رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی مینک ٹیہ نہیں کی ہے جس کی بجد سے ہمارے چینل کو یوٹیوٹیوب دی مینک کرے ہم نے بھی ایسی مسٹیک ہی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے یوٹیوب ہمارے چینل کو ترمینیٹ کرے بھئی آپ نے اگر کوئی مسٹریڈنگ ورڈ اس طرح کی یوز نہیں کیا ہے جو بہت زیادہ واضح ہو رہے ہوں ہاں بھئی یہ بندے نے جو ٹائٹل میں ورڈز یوز کی ہے یہ کس ویڈیو کے ریلیٹڈ نہیں ہے دیفیرنٹی پھر یہ جو ورڈز ہوں گے ٹائٹل میں ڈسکریپشن میں ٹائٹل میں یہ مسٹریڈ ورڈز ہوں گے تو ان مسٹریڈنگ ورڈز کی ہی وجہ سے یوٹیوب پھر کیا کرتا ہے آپ کی چینل کو ڈیمونیٹس کرتا ہے یا پھر آپ کی چینل کو ترمینیٹ کرتا ہے تو بھئی آپ جب بھی اپنے پچھلی جو اولڈ ویڈیوز ہیں جو پریریویس ویڈیوز ہیں ان کو ریویو کریں ان کے ٹائٹل کو بھی چیک کریں ڈسکریپشن کو بھی چیک کریں ٹائٹس کو بھی چیک کریں ایک ایک چیز کو چیک کریں بھئی میں نے جب اپنی ویڈیوز کو چیک کیا ہے اولڈ والی ویڈیوز کو مجھے کچھ ایسی ویڈیوز بھی ملی تھی یقین کریں میں نے ان میں ٹائٹس کو ایڈ ہی نہیں کیا تھا ڈسکریپشن کو ایڈ ہی نہیں تھا کیا میرے بہت شروع والی جو ویڈیوز تھی ان میں میرے ڈسکریپشن کو بھی ایڈ ہی کیا ہوا تھا اگر ٹائٹس ایڈ کیا ہے تو میری چینل کی ریلٹیٹ ہی چل رہی ہے بھئی انفرمیشن انفرمیشن سٹوڈیو یہ میرے ٹائٹس چل رہی تھے میں نے جب آج اپنی فرس ٹائم ویڈیوز کو ان والی ویڈیوز جو میں نے آج کے دن میں مجھے کام ہو آئی ہیں تو بھئی ان کو جاہاں چیک کیا ہے تو بھئی بہت سارے مجھے میسٹیکس ملی تھی تو بھئی میں نے ان کو دور کیا ہے تو بھئی میسٹیکس ہو جاتی ہیں کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے تو بھئی آپ نے اگر اس طرح کی مجھے اوپس ٹائم ویڈیوز کی ہیں تو پلیز آپ ان کو چیک کر لیں بعد میں آپ کو پستانے سے بہتر تو یہی رہے گا تو بھئی یہ تھی آپ سب کے لئے ایک چھوٹی سی انفرمیشن تاکہ جتنے بھی میرے ریوبرز ہیں جو ویڈیو کو واش کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جو ویڈیوز ہیں جو آلڈ پرائیوز ہیں ان کو ایک بار اچھے سے ریویو کریں بھئی مجھے کوئی بھی نکلا سکتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے چیک کر لینا ہے دیکھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے تو اگر آپ اپنے کسی بھی ویڈیو کے کسی بھی مشکر کو دور کر لیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کی اتنی دھیل ساری محنت ایک سائل پر زائر نہیں ہوگی آئیہ ہوگی ویڈیو چلے گی ہوگی ویڈیو چلے گیا تو بھائی لائک کر دی دیگا چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسوائی کر دی دیگا میرے کے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ